اس ہیئر سٹریٹنر کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اور مجھے ایک سے ڈیڑھ منٹ لگا ہوگا اپنے بالوں کی پوری ایک سائٹ کو سٹریٹ کرنے میں اور بلیف کریں اتنی لو پرائس میں اتنا ہائی کالیٹی سٹریٹنر مطلب کہ یہ ریمنگٹن کے نا سکس تھاؤزنڈ والے سٹریٹنر کو بھی کمپیٹ کر رہا ہے لیٹرلی اتنی اچھی کالیٹی اور اتنے کم ٹائم میں آپ کے بال اتنے زبردست سٹریٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں میرے بالوں میں کتنی زیادہ شائن بھی آ گئی ہے اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ سو آپ بلکل ٹیک ٹاک ہوں گی ہاں جی تو کیمی کے ہیئر سٹریٹنر کے بارے میں نے بہت زیادہ ریویوز پڑے تھے اسی لئے میں نے سوچا کہ میں بھی اس کو بائی کر لوں کیونکہ یہ بہت زیادہ مجھے ایک تو بجٹ فرنٹی لگا اور دوسرا آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایزیلی دراز سے پرچیس کر سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ بھی جا کے کافی زیادہ بائیرز کے سارے ریویوز آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا افورڈبل اور ہائی کوالٹی سٹریٹنر ہے یہ اس کا موڈل آپ چیک کر سکتے ہیں کیمی کے یہ موڈل نمبر ہے کم 531 ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو کیمی کے موڈل 531 کا ریویو شیئر کرنے جاری ہوں اگر آپ نے بھی اس کو بائی کرنا ہے تو مطلب ڈیفرنٹ سیلر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو آئیگس 1450 میں بائی کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ بھی میں لنک شیئر کر دوں گی آپ چیک کر لیجئے گا آپ بھی اس کو ایزیلی دراز سے پرچیس کر سکتے ہیں ویدن 3 ڈیز آپ کو پارسل بھی ریسیب ہو جائے گا باکس اس کا کچھ اس ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کیا کیا منشن ہے فاسٹ ریڈی ہاں جی یہ سب سے اچھی بات ہے کہ یہ بہت جلدی ہیٹ اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لیتا اور ویدن 30 سیکنڈز نہ یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا آپ کا سٹریٹنر بعض سٹریٹنرز ہوتے ہیں اکسر میں نے دیکھے ہیں یوز بھی کی ہیں تقریباً ایک منٹ تو لگاتے ہیں اچھی طرح ہیٹ اپ ہونے میں ویدن نو ٹائم ہی آپ کا ہیٹ اپ ہو جائے گا 220 ڈگری ہیٹ آپ اس پہ منشن ہے یہ دیکھیں اس پہ یہ سارا منشن ہے ٹھیک ہے 162-220 تک ہیٹ اس پہ منشن ہے ٹھیک ہے میں تو آلموسٹ 182-200 تک ہی اچھے سٹریٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے بہت ہی تھک بال ہیں اور مطلب بہت ہی فریزی ٹائپ ہیں تو آپ کو 220 تک کرنا پڑے گا لیکن نارمل ہی آ رہے ہیں آپ کے اتنے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہیں لیکن تو آپ کے 200 تک آرام سے بہترین سٹریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور پہلے تو آپ اس کی کوالٹی چیک کر لیں اس کا ڈیزائن بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو موڈل نمبر ہے نا یہ ریڈ ان بلیک میں آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تیمپریچر کنٹرول آپ اپنی مرضی سے تیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں سرامک ہے یہ ساری ٹھیک ہے اسی لئے یہ ہیٹ اپ بھی ہوتا ہے اور بال آپ کے نہیں چپکیں گے بھی نہیں اور بلکل ٹوٹیں گے بھی نہیں سب سے اچھی بات ہے بالوں کو ڈیمیج بلکل نہیں کرتا اور اس کے علاوہ اس پر منشنل لانگ کارڈ ہاں جی یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس کی کارڈ یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس کی لمبی کارڈ ہے ایزی ٹو کیری ہے آپ اس کو مطلب کومن یوز کے لیے تو بہترین ہے اگر آپ اپنی سسٹرز کے ساتھ اپنی فرنڈز کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں شیئرنگ کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے آپ اس کو یوز کریں ڈیلی یوز کرتے ہیں ڈیلی کریں مطلب کومن یوز کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے میرے پاس ریمنگٹن کا سکھ ساؤزنڈ والا سٹریٹنر بھی تھا جو کہ اب ایٹ کا ہو چکا ہوگا تو اس کو اس نے کمپیٹ کی ہے مطلب اتنے اچھے ریزلٹس ہیں آپ خود دیکھ لیجئے گا اور بہترین شائن آتی ہے آپ کے بالوں میں بلکل آپ کے بالوں کو اکسس سٹریٹنرز آپ یوز کریں تو ڈیمیج ہوتے ہیں آپ کے بال بہت زیادہ اور اڑتے ہیں بہت زیادہ تو اس کا بہت اچھا سرامک ہے بلکل بھی آپ کے بال اس سے نہیں چپکیں گے جیسے کہ اس پہ منشن بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ویٹ ہیئر یا آئلی ہیر پہ یوز کرنا ہے تو اس طرح کا کوئی ایکسپیرمنٹ بھی آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ویٹ ہیئر پہ آئلی ہیر پہ کوئی بھی سٹریٹنر ہو ایون انٹل اس پہ منشن نہ ہو تو آپ نے اس کو ویٹ ہیئر پہ بلکل یوز نہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ سٹریٹ کرنے سے پہلے آپ کوئی بھی سیرم اپنی مرضی کا یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بال ڈیمیج بھی نہ ہو اور بال ٹوٹیں بھی نہ میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گی آپ اس کا لائیو ریزلٹ دیکھئے گا اور پھر بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے اپنے بالوں کو برش کر لیں کوئی بھی بہت اچھی طرح سے آپ نے برش کرنا ہے بلکل ڈیٹینگل کرنا ہے بالوں کو پھر کوئی بھی آپ کے پاس جو ہیئر سیرم ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں نے ہیئر سیرم اپلائی کی ہے اور اب میں اپنے بالوں کو سٹریٹ کروں گی ٹھیک ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ میں نے ٹو ہنڈرڈ تک رکھا ہے ٹو ہنڈرڈ تک ٹھیک ہے آپ ایزیلی اس کا ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں پاور آن ہوگی تو یہ فورن سے گرم ہو جائے گا اور ویڈن نو ٹائم ٹھیک ہے نا میرے بالوں کا جو پراپر ایک پورا پورشن ہے نا وہ کمپلیٹلی سٹریٹ ہو گیا ہے اور اتنی زبردست شائن آئی ہے نا کہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا سب سے اچھی بات ہے آپ ایک دفعہ کرو گے نا سٹریٹ جو بھی آپ نے سمال پورشن لیا اس کو ایک دفعہ کرو گے نا اس کو آپ دوبارہ مطلب کرنے کی مطلب پہلی گو میں ہی آپ کو نا ڈیفرنس نظر آ جائے گا بار بار اس کو کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور اتنے بہترین اتنے اچھے بال سٹریٹ ہوئے ہیں نا اور جب تک آپ واش نہیں کریں گے نا بال دوبارہ سے آپ کے ویوی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ واش کریں گے افکورس تو ہی خراب ہوں گے واش کرنے سے اگر آپ کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کتنے ٹائم تک ایسے سٹریٹ بال رہیں گے تو کافی ٹائم تک رہیں گے آج بھی رہیں گے کل بھی رہیں گے جب تک آپ نے واش نہیں کیے آپ کے بعد سٹریٹ ہی رہیں گے مطلب اتنی ہائی کوالیٹی اتنی زبردست کوالیٹی کے ساتھ ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ آپ کو اتنا کوئی بہترین اور افورڈیبل سٹریٹنر آپ کو کہیں ملے گا اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہو تو ضرور بائی کرو لنک میں شیئر کر دوں گی اور باقی موڈلز کا موڈل نمبر جو بھی ہیں اس کا مجھے نہیں آئیڈیا بہرحال جو موڈل نمبر میرے پاس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کے ایم فائیو تھری ون ہے یہ بلیک اینڈ ریڈ میں آتا ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں میں نے باقی ویڈیوز دیکھی ہیں باقی موڈل نمبر پہ بھی میں نے اس کا ریزلٹ دیکھیا لیکن مجھے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں لگا جتنا سپر فاسٹ اس نے کام کیا ہے اور کمال کی شائن آ جاتی ہے آپ کے بالوں میں بہترین ریزلٹ ہے آپ نے پرچیس کرنا ہے تو آپ یہی والا موڈل پرچیس کیے جگہ ڈیلی یوز کے لیے کومن یوز کے لیے مطلب جیسے آپ یوز کرتے ہیں آپ اس کو کریں بہترین ہے اور آپ ریزلٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بال کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور کتنا اچھا اس نے سٹریٹ کی ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لگا مجھے بلکل بھی اپنے بالوں کو سٹریٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگا تو آپ ارجنٹ نہیں جانے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزی ٹو کیری ہے ٹھیک ہے ٹرائولنگ کے لیے بھی بیسٹ ہے اس بہت لائٹ ویٹ ہے ٹھیک ہے اور ایزیلی اس باکس میں آ جاتا ہے آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکتے ہیں آئی ہوپ